اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے دنیا میں بعض چیزوں کی مسالیں دی ہیں جنت کی چیزوں کے ساتھ حالانکہ ان کا ان کے ساتھ کوئی بھی مشابت نہیں ممکن یوں کہ یہ دنیا کی چیزیں خراب بھی ہیں خصہ بھی ہیں یہ ذہن کو پیٹ کو خراب بھی کرتی ہیں جنت کی نعمتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے رحیق اور شراب کو کہا جاتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ آلہ اور نتری پرانی شراب ہو مراد یہ ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں جس کو اللہ نے رحیق فرمایا ہے میرا اللہ جانتے ہیں یا میرے اللہ کے بتانے سے میرے نبی جانتے ہیں وہ کتنی عالی پینے کی شیع ہے یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں آپ ترجمہ میں لفظ شراب دیکھیں گے شراب کا لفظی معنی ہے پینے والا شربت ہوتا ہے جس کو پیا جائے عربی میں وہ حرام شیع کو خمر کہتے ہیں جو خمر پیدا کر دیتی ہے خمر پیدا کر دیتی ہے بے ہوشی پیدا کر دیتی ہے لفظ شراب کا لفظی معنی ہے شربت ہے پینے والا جس طرح اللہ تعالیٰ جللہ والا کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمائے شریف ان کی زیادہ کا شرف اتا فرمائے آپ کھانسی کا سیرب دیکھو گے شراب السعال یعنی کھانسی کا شربت عربی میں شربت کے لفظے شراب استعمال کے شرب جس طرح آپ جاتے ہیں عقل و شرب عقل کھانا الف کاف لام این کے ساتھ نہیں عقل این الف کاف چھوٹا جس کے ساتھ کتاب لکھے جاتی ہے اور لام جب ماکولات و مشروبات آپ کو یاد ہوگا مشروبات اس لفظ شراب ہیں مراد یہ کو جنت کا پینے کا شربت اتنا نفیس ہوگا کہ جس کی مثال کائنات میں پائی ہی نہیں جاتی ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیون ایٹ سیون ایس ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں